بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتی ہے اس طرح سے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آتا بہت مزے کی بنتی ہے تو آپ اس ریسپی کو بنا کر ضرور ٹرائی کریں چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے دو گڈی پالک لے کر اس کو ساف کر کے اچھی طرح سے دھولی ہے کٹا نہیں ہے اس کو میں نے اس طرح سے ہی میں اس کو بوائل کر لوں گی کٹنگ کرنے کا جلجٹ بھی نہیں ہے اس میں اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور یہ میں نے اس کو بوائل کرنے کے لئے تقریباً 1.5 لٹر پانی لے لیا اور اس میں 1.5 ٹیسپون حلدی ڈال دی ہے پالک بوائل کرتے ہوئے اس میں حلدی ضرور ڈالیں حلدی ڈالنے سے پالک کا جو ایک ڈرائی سا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے تو اس میں حلدی ضرور ڈالیں بہت زیادہ پانی میں نے نہیں لیا کیونکہ میں نے اس کو تھوڑا سا بوائل کرنا ہے بہت زیادہ بوائل بھی نہیں کرنا کچھ رہا سہی بوائل کرنا ہے پانی میں نے اتنے ہی ڈالیا جس میں 8 سے 10 منٹ تک یہ بوائل ہو جائے گی یہ پانی اس میں ڈرائی ہو جائے گا جب پانی میں بوائل آ جائے جس میں پالک ڈال دیں اور اس کو 10 منٹ تک بوائل کر لیں بوائل کرتے ہوئے آپ نے کوشش کرنی جس میں پانی ڈال لیا ہے وہ بوائل کرتے ہوئی اس میں ڈرائی ہو جائے پالک کو میں نے 10 منٹ تک پکا لیا ہے اور اب اس کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے یہ دیکھیں پانی میں نے اس میں تھوڑا ہی ڈالا تھا اب اس کو تھوڑا سا اور پکا لیں کہ اس کا پانی ڈرائی ہو جائے اب اس کا پانی تقریباً خوش ہو چکا ہے فلیم آپ کر دیں پالک کو میں نے بول میں نکال لیا ہے جب جی تھوڑ تھنڈی ہو جائے پھر اس کو بلینڈ کر لیں ہم لے لیا ہے ایک پیاز، ایک ٹوماٹر اور تین چار ہری مرچ دو ٹیبل سپون لسن از رکھا پیسٹ ثری پورتھ کپ پائل کرم ہو جائے تو اس میں پیاز ڈال دیں اب پیاز کو لائٹ پراؤن ہونے تک فرائی کر لیں پیاز لائٹ پراؤن ہو چکے ہیں اب اس میں لسن از رکھا پیسٹ ڈال دیں لسن از رکھا پیسٹ ڈال کر اس کو ایک مٹ تک پکا لیں اب اس میں ٹماٹر اور ہری مرچیں ڈال دیں ٹیسپون لائل مرچ پاوڈر آف ٹیسپون کوٹی مرچ ٹیبل سپون دنیا پاوڈر پالک کو بوائل کرتے ہوئے میں نے اس میں الڈی ڈال دیں جی اس لئے میں اس میں الڈی نہیں ڈال دیں آف ٹیسپون یاد پہ ذائی کا نمس اس کو اچھی طرح سے بون لیں مسالہ اس میں مکس ہو جائے مسالہ اچھی طرح سے بون چکا ہے اب اس میں الڈی ڈال دیں اور یہ میں نے دو الڈی لے کے ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا ہے اور یہ اس میں ڈال دیں الڈی ڈال کر اس کو میں نے چھوٹے جب پر پکا لیا ہے اب اس میں ہاف کپ پانی ڈال دیں اور اس کو کور کر کے تھوڑی دیر تک پکا لیں تاکہ آلو گھل جائیں پانی ڈال کر اس کو میں نے دو سے تین منٹ تک پکا لیا ہے بہت زیادہ نہیں پکایا آلو کے چھوٹے چھوٹے پیسے سے جلدی گھل جائیں گے اب اس میں پالک ڈال لیں دیکھیں پالک کا کتنا فریش کلر ہے اس طرح بنانے سے اس کا کلر بھی بہت اچھا فریش رہتا ہے اور بن بھی بہت جلدی جاتی ہے اب اس کو تھوڑی دیر تک کور کر کے پکا لیں تاکہ آلو اچھی طرح سے گل جائیں اور اس کا پانی بھی ڈرائے ہو جائے پالک اب بن کے تیار ہے تھوڑا سارا دنیا اور ہری مرچیں ڈال دیں اور اس کی فلیم آپ کر دیں بہت ہی مزے کی پالک بنی ہے اور بہت جلدی بن گئی ہے اوپ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہار اپلوڈ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پانی سے پیچھو 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 پیچھو